اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بیٹی ٹیس سے خوش شام دیر ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ملکو ہیریز ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بچوں کی بڑوں کی بہت زیادہ پریشانہ ہوتی ہے کتابوں پر دھیمک لگ جاتی ہے ایک گیڑا ہوتا ہے جو ہماری کتابوں کو خراب کر دیتا ہے جب ہم لکڑی کی علماریاں بناتے ہیں اس کے اندر ہم کبر کے اندر کتابیں رکھ دیتے ہیں اور دو تین مہینے جب بچوں کی چھٹی ہوتے ہیں تو کتابیں خراب ہو جاتی ہیں بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کتابوں پر ہمیں پڑھنا بھی ہے ہماری کتابیں خراب نہ ہو جائیں بعض بچے ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اگلے سال ہی ہمیں اس کی ضرورت پڑھتی ہے تو وہ کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ہم رہ دیتے ہیں تو اس میں جو ہے کٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے دھیمک لگ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پریشان نہیں ہونا اپنے کتابوں کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ نے میری شاندہ ٹپس کو ازمانہ ہے جس میں آپ نے فٹکڑی کا استعمال کرنا ہے فٹکڑی جو ہے یہ اس طرح کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں دوسری چیز آپ نے لینی ہے دھکنی مرچ جس سے کالی مرچ کے مشاہبت ہے اور یہ دیکھیں اور یہ اس طرح کی ہے اور اس کو آپ نے اچھے دیکھے سے صفو بنا لینا ہے یعنی کہ پاورٹر بنا لیجئے گا دونوں چیزوں کو آپ نے خامزہ لینا ہے اگر آپ پاورٹر ایک چمچ لیتے ہیں تو فٹکڑی کا بھی آپ نے ایک چمچ ہی پاورٹر لینا ہے ان دونوں کا مکس کر کے کتابوں کے اوپر چھڑک دیں اور کتابیں آپ کی محفوظ ہو جائیں گی کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ کیڑا مر چکا ہے اور آپ کی کتابیں محفوظ ہو گئیں تو اگر آپ کتابیں رکھنے سے پہلے ہی اس پاورٹر کو چھڑک دیتے ہیں تو آپ کی کتابیں دھرمک سے محفوظ رہیں گی یہ تو تک شاندہ ٹیپس جو میں نے آج آپ کیوں میں پیش کریں اس کو بنا کر رکھ لیں خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ استعمال کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور بیل بٹاکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کہ محفوظ اور کارامن اس کے اب تک بہت جلد پہنچتے رہیں دعا میں یاد رکھئے گا باجیب ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تالہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ